السلام علیکم بھارت کو پاکستانی گلابی نمک کی فرامی ہر صورت روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی ہاں اب انڈیا والوں کو جو پاکستانی نمک ہے وہ کسی بھی صورت فرام نہیں کیا جائے گا ویڈیو میں آگے بندے پہلے آپ سے ایک ازارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارت کو گلابی نمک کی فرامی ہر صورت روک دی جائے گی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئیدہ سے پاکستان کا گلابی نمک کسی بھی صورت بھارت کو فروخت نہیں کیا جائے گا بھارت تک گلابی نمک کی رسائی روک کر حکومت پاکستان اپنے برانڈ کے ساتھ پاکستانی نمک دنیا میں فروخت کرے گی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا بھارت کو نمک برامت کرنے کا کوئی معایدہ نہیں ہوا ہے پاکستان اسی موالو کو مادنی نمک برامت کرتا ہے مادنی نمکی ویلیڈیشن کر کے برامت کرنے کے لیے اقتماعات کر رہے ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا ملک ہمارا نمک ہمارے نام سے ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا مزید بتایا گیا ہے کہ پانچ اگاز 2019 کے بعد بھارت کو غلابی نمکی برامت پر پابندی آیت کر دی گئی تھی پاکستان نے 2018 میں 52 ملین ڈالر مالیت کا 3 لکھ ٹن سے زائد نمک برامت کی جبکہ پاکستان بھارت کو 7 رپے 4 پیسے فی کلو کے حساب سے نمک برامت کرتا رہا بھارت سلانہ 8 سے 12 ملین ٹن دنیا کو مادنی نمک برامت کرتا ہے اور وہ دنیا میں غیر میاری سنتی نمک برامت کرنے والا ملک ہے جو زیادہ تر سوڈیش میں استعمال ہوتا ہے دوسری طرف پاکستان نے دنیا میں 2018 میں 52 ملین ڈالر مالیت کا تقریب 3 لاکھ ٹن سے زائد مادنی نمک برامت کیا اور بھارت کو 12631 ٹن نمک برامت کیا گیا جس میں سنتی نمک کی دونوں اقسام شامل ہیں جو سوڈیش اور گریلی نمک میں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان نے بھارت کی برامتی قیمت کے مقابل میں 3 گناہ زیادہ قیمت پر مدنی نمک برامت کے لیکن 5 اقس 2019 کے بعد اب بھارت کو نمک کی برامت پر پابندی آئے کر دی گئی ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہی ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے ہماری بھی حوصلہ افسائی ہو جاتی ہے مزید کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حیث میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ